خوف میں لپٹی سانسے زمین بو سمارتیں اور آسمان سے برستی موت اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ویشیانہ بمباری تحال جاری ہے اسرائیلی جاریت اور غزہ کی تباہی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے چھے دن میں غزہ جیسے چھوٹے سے علاقے میں جتنے بوم گرائے ہیں اتنے بوم امریکہ نے افغانستان جیسے بڑے ملک میں ایک سال میں گرائے تھے عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے صرف چھے دن میں غزہ پر چھے ہزار بومز گرائے ہیں جھوٹی خبریں منگھڑت پروپیگنڈا اور افواہیں پھیلانے میں سر فہرست بھارت نے اسرائیل فلسطین تنازے میں اسرائیل کے قتل عام کی حمایت میں پروپیگنڈا کیا حماس پر بچوں کے اخواہ سرکلم کرنا اور لاشوں کو جلانے سمیت دیگر پرتشدد کارروائیوں کو بھارتی اکاؤنٹس سے پھیلایا گیا بھارتی میڈیا نے حماس کے چالیس بچوں کو قتل کرنے کی جھوٹی خبر وائرل کی انادولو ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے چالیس بچوں کے قتل کی خبر کے بے بنیاد ہونے کی تزدیق کی ہے بھارت کے لیے کس حد تک نقصان دے ہو سکتا ہے اور اس سے جڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے مقدمے اور پاکستان کا یہ موقف کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ انسانی حقوق یا دہشتگردی یا دوست سرحد پار دہشتگردی اس میں ملوث ہے بات یہ ہے کہ وہ کیونکہ دکریہ تاکتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اکٹی ہو جاتے ہیں وہ اس بنیاد پر اکٹے ہیں ہم مسلمان ہیں اکٹے ہمیں ہونا چاہیے لیکن ہمارے سر پر بھوٹ تک نہیں لیں گئی پوری دنیا کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ میڈیا اس لیے نہیں بات کرتا ہے 90% میڈیا تو اسرائیل کنٹرول کرتا ہے اسرائیل جو کہے گا وہ بدماش ہے اس وقت پوری دنیا کے اوپر غابس ہے اور وہ جو کہے گا میڈیا پہ وہ جلے گا اور ہم ان کے ساتھ پور طریقے سے ہیں اور ہمارا پورا پاکستان ہر پتے ساتھ پاکستانیوں کو آپ نے جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کو رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اسرائیل پہ کوئی دنیا میں ملک ان کو نہیں کہہ رہا بس کرو مارنا بند کرو کہاں گئی غزہ کتنے کو حملے کر رہی ہے اس وقت حماس کیا کر رہی ہے آپ لوگ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ جو اس کے بہائنڈ جو اس کے ان حماس کے جو پیچھے ہیں جو اس کو فائنینچل اور میٹیریل سپورٹ دے رہے ہیں they need to think it ہم نے پاکستان نے بڑی افغانوں کے لیے قربانیاں نہیں ہیں جناب ہم نے ان کے ساتھ زیادتی بھی بڑی کی ہے وہ کہنا چاہوں گا کہ سارے مسلمان جو ہے یکمشت ہو جائیں کٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ کافر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا لیکن سارے مسلمان جکمشت نہیں ہو رہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے اور وہ پوری دنیا کے سامنے سپورٹ کر رہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ جو اس ریجن میں جو رپورٹرز ہیں جو کومنٹیٹرز میں وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے اس پورے ریجن کے لیے جس میں آگے جا کے ایران بھی شامل ہوگا سعودی عربیہ بھی شامل ہوگا امریکہ بھی اور اسرائیل بھی اور شاید اور ممالک بھی ایک رپورٹر ہے بی بی سی کے ساتھ بھی کام کرتی تھی کم گھٹاس ان کا نام ہے انہوں نے کتابے بھی کئی لکھی ہیں میڈلیز کے بارے میں انہوں نے آج ایک بڑی لمبی ایک ریٹ کیا ایکوٹر پہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پچاس سال کے بعد اس قسم کا حملہ ہوا ہے ازرائیل میں آنائنٹین سیونٹی تری میں وہ کہہ رہی آخری بار اس قسم کی کوئی جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد اب جا کے اس قسم کا اتنا سیریس آپریشن ہوا ہے ازرائل میں بات تو ہم کریں گے ہماس اور ازرائیل کی ہی لیکن اس سے پہلے کہ آپ وہاں کی سیچویشن کے اوپر بات کریں میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان میں واحد کنٹری ہے جس نے اس جنگ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کوئی گھوڑوں پہ جا رہے ہیں لوگ وہ ویڈیوز بھی ہیں اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے وہاں بھیج دو اور یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کو اٹھا کے جو ہے وہ ڈیٹسی میں پھیک دیں گے مطلب ختم ہی کر دیں گے کیا چاہ رہے ہیں لوگ دیکھیں میں اس سے پہلے بولوں تو مجھے افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا فضل ایمان صاحب جنہوں نے کل خالد مشال جو کہ ہماس کے لیڈر ہیں ان کو بلا کے وہاں سپیچ کریں میری ان سے گزارش یہ ہے کہ پہلے ٹی ٹی پی کو روک لیں بھائی جان وہ آپ کے جلسوں میں اور آپ کے گھر میں گھس گھس کے مار رہے ہیں پہلے ان کو روک لیں فلسطین کا تو فاصلہ بہت دور ہے یہاں سے ہماس کا آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کے کنٹری کے لوگ جو ہیں وہ ہم ہا جو لوڑے لپاڑے جو ٹویٹ پہ جہاد کرنے کی صرف صلاحیت رکھتے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں 98% دہشت کر دی آپ کے کنٹری کے اندر بڑھ چکی ہے 98% تو اس میں دوسرا مزاق جو ہے ہمارے فارن میسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے چیزیں بھیجنے کے لیے تیار ہیں ہم داد کرنا چاہتے ہیں پرسکر یہاں جو سڑکوں پہ لوگ بھوکے مررے بچے بیچ رہے ہیں ان کا کیا کریں یہ بھی چلے لیکن یہ تو پھر اس طرح ہی ہے مزاق ہے آپ کا پتہ ہی ہے ایک جو آپ کا وزیراعظم جیل میں ہے دوسرا لندن اپنے گھر پہنچ چکا ہے جہاں سے آیا تھا تیسرا ہوا میں چکر لگا رہا ہے تو پھر آپ اندازہ خود لگا لیں کہ آپ جہاد کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں اور جو کرنڈ وزیراعظم کیرٹیکر جس کا جاب الیکشن کا تھا اس نے پوری دنیا کا چکر مکمل کر کے آخری جگہ رہتی چائنہ وہ جا چکا ہے آپ کے خرچے ہیں پرائیوٹ جہاز کے اوٹ آج بھارت کو جرائل کے ساتھ کڑا دیکھ پاکستان میڈیا بری طریقے سے رو رہا ہے لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اب بھارت ہمیشہ سے جرائل کے ساتھ ایسی کڑا رہا تھا تو آنسر ہے بلکل نہیں جب 1948 میں جرائل دیس بنا تھا تب بھی بھارت نے پلسطین کا سمرتن کیا اور جرائل کے اقلاق بوٹ کیا اس کے دو سال بعد 1950 میں ہی بھارت نے اوپیشلی اجرائل کو ایک دیس کے روپ میں مانتہ دی لیکن سمبند پھر بھی اجرائل کے ساتھ بھارت کے اتنے اچھے نہیں تھے کہانی چلتی گئی اور 1962 میں جب انڈو چائنہ بار ہوگا تھا اس سمائے پوری دنیا میں اجرائلی ایک ماتر ایسا دیس تھا جس نے بھارت کو مدد کی پیسکس کی اس کے بعد کہانی آگے چلتی گئی اور 1965 اور 1971 میں جب بھارت پاکستان نے یدھ ہوگا تھا اس سمائے ارب دیسوں نے بھارت کی مدد نہیں کی اور نہ ہی ساتھ دیا تھا جب کہ پاکستان کے کمپیر اس سمائے بھارت ارب دیسوں کے زیادہ قریب تھا ارب دیسوں کے پاکستان کا سمرتن کرنے اور بھارت کا ساتھ نہ دینے کے پیچھے کی سمپل سی بجیتی کہ پاکستان ایک مسلم دیس تھا اور اسی لیے انہوں نے پاکستان کا سمرتن کیا نہ کہ بھارت کا اس سمائے بھی پوری دنیا میں اجرائیل ایک ماتر ایسا دیش تھا جس نے بھارت کو گولا بارود اور موٹ آٹر دیئے اور بھارت کی مدد کی تو بھارت جیسا دیش جس کا برے ٹائم میں ساتھ دیا وہ اجرائیل کا ساتھ کیسے نہیں دے گا یہی نہیں انیس سو ننیان میں بھی بھارت پاکستان کارگل بور میں بھی اجرائیل نے بھارت کی مدد کی تھی اور اسے سین نے سامان افلد کرائیا تھا اور یہی بجائے کہ آج بھارت پاکستان اور یہی بجائے کہ آج بھارت اجرائیل کے ساتھ آفلی کھڑا ہوا ہے اور پاکستان کا رونا دونا ایسے ہی جلدہ رہے گا انڈیا اجرائیل کے جو تعلقات ہیں there are very significance at the moment اس وقت ایک بڑی بات چیزیں discuss ہو رہی ہے کہ انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ کیوں اسرائیل کو support کر رہی ہے why they have declared and called hamas کو دہشتگرد and all that وہ کر رہے ہیں اور بڑا کھل کھلا کے آ رہے ہیں because ان کو definitely internal support ملتی ہے جو internal ان کا جو ایک محول ہے کشمیر میں and all other than that اس کو وہ support ملتی ہے نرندرہ موڈی صاحب نے hamas کو condemn کیا اسرائیل کو اپنی support دی اور انہوں نے کہا hamas کو اور دباؤ مارو ان کو ختم کرو ان کو ٹھیک ہے so یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں موڈی صاحب نے جو twitter پر tweet ڈالی تھی we are shocked by the news of terrorist attack in اسرائیل اور اسی طرح اسی طرح پوری دنیا میں جو اب کی ٹھیک ہے جی اب 92 تک آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اسرائیل سے کوئی تعلقات نہیں تھے جسے وہ کہتے ہیں نا اور انڈیا امومن وہ ملک ہے جو crisis میں اپنی side نہیں لیتا لیکن یہاں پہ انہوں نے فٹا فٹ side لی ہے understand this behavior کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ a country which does not take a side آپ دیکھیں نا رشیا کے اوپر امریکہ پٹ کے مار گیا نا کہ side لوگوں گئے نہیں لیتا ٹھیک ہے even کہ امریکہ کو انڈیا کی بات ماننا پڑی اس سنس میں آگے اور وہ کیا بات ماننا پڑی وہ یہ بات ماننا پڑی کہ بھائی ہم جو ہے وہ جی ٹونٹی میں رشیا کا نام لیے بغیر criticism کریں گے امریکہ نے کہا ٹھیک ہے so انڈیا نے فٹا فٹ side choose کی ہے اس ٹائم ماضی میں وہ نہیں کرتے ٹھیک ہے جی